بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ببز آج میں اپنی کچن میں بنانے والی ہوں کرسپی فرائی چکن کی ریسیپی تو ببز بہت زبردست اور ٹیسٹی ریسیپی ہے جو کہ باہر کمرشل ریسیپی یوز کرتے ہیں بڑے بڑے کاریگر یوز کرتے ہیں یا ہوتلوں میں جس طرح بنایا جاتا ہے تو بلکل وہی اوریجنل ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ببز اس کے لئے آپ ویڈیو کرنے تک ضرور دیکھئے گا تاکہ اس میں چھوٹ چھوٹے ٹیپیں اگر وہ میس ہو جائیں تو پھر ریسیپی ہماری خراب بھی ہو جاتی ہے تو چلیے ببز اپنی آج کی اس ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لئے وہ سب سے پہلے میں نے یہ چکن ونگز یوز کر رہی ہیں اپنی اس ریسیپی میں اس میں لیکپس یوز نہیں کر رہی تو اس کے لئے آدھا کلو یہ میں نے چکن ونگز لیے ہیں تو ان کے ساتھ بھی بہت اچھا سا ہماری یہ ریسیپی بن پائے گی تو سب سے پہلے وہ تھوڑا سا نمانگ تھوڑی سی لال میچ پاورڈر اور تھوڑی سی کالی میچ پاورڈر میں نے ڈال لیا ہے اور دو ٹی بل سپون وائٹ سرکر ڈالیں گے اس کے اندر ایک ٹی سپون بھر کے لسند رکھا پیسٹ ڈال لیا ہے کوانٹری بہت کم رکھیں گے کیونکہ بعد میں بھی ہم یوز کریں گے اور تھوڑا سا یہ چائنیز سالٹ ڈال لیا ہے اس کے اندر چائنیز نمک تھوڑا سا یہ چیلی سوس ڈال لیا ہے اس کے اوپر دو ٹی بل سپون کے برابر بس میں نے یوز کیا ہے تو پھر اب اس کو ہم میرینیٹ کریں گے کم از کم دو تین گھنٹے کے لیے اگر آپ اس کو رات کو میرینیٹ کر کے تو صبح اس کی کرپسٹی فرائے اگر آپ بنائیں گے تو پھر زیادہ اس کا ریچ اور اچھا ٹیسٹ آئے گا لیکن اگر آپ جلدی میں ہیں تو پھر آپ اس کو کم از کم دو گھنٹے تو ضرور سٹے دیں تو پھر یہ مسالہ بہت اچھے سے جذب ہو جاتا ہے ہمارے گوشت کے اندر تو اب بھوز آپ دیکھ رہے ہیں کم از کم اس کو دو گھنٹے تو میں نے ضرور سٹے دیا دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے ایک سائیڈ پر رکھ لیا ہے تو اب بھوز دوسری طرف یہ ایک آدھا کپ میں نے میدہ لیا اور آدھا کپ کون فلور کا یہ پاورڈر لیا ان کو میں ایک جگہ پہی ڈال لیا اپنے باول کے اندر تھوڑی سی لال میچ پاورڈر تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی میچ پاورڈر جو پہلے ہم نے سپائسز یوز کی ہیں وہ ہی اب بھی یوز کر رہی ہوں اور یہ تھوڑا سا بیکنگ پاورڈر میں نے ڈال لیا ہاف ٹی سپون کے برابر تھوڑا سا وائٹ سرکر ڈال لیا تھوڑا سا چلی سو سارے سپائسز وہ ہی ہیں اسی لئے پہلے بھی ہم نے تھوڑی کم کونٹرٹی میں ہی ڈال لیتے تو اب بس تھوڑے سی دودھ کے ساتھ اس کا ہم پیسٹ سا مکسٹر سا تیار کریں گے پتلا سا بیٹر اس کا ہم بنائیں گے دودھ کو تھوڑا تھوڑا کر کے میں ڈال رہی ہوں تاکہ اس کا اچھا سا پتلا سا جو پیسٹ سا ہم بنا پائیں اور یہ اچھا سا ایک دفعہ مکسٹر کرنے کے بعد تھوڑا سا دودھ اور ڈال رہی ہوں تاکہ یہ جتنا ہمیں پتلا اس کو کرنے آپ کے سامنے سامنے میں کر سکھوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دودھ ڈالنے کے بعد اس طرح کا یہ اچھا سا پیسٹ سا ہمارا بن گیا اس طرح پانی کی طرح ہم نے اس کو بنا آکے ایک سائیڈ پر رکھ لینا ہے تو اب دوسری طرف یہ میں نے میدہ دو کپ لے لیا اور اس کے اندر تھوڑا سا نمانک اور تھوڑا سا بیکنگ پاورڈر اس کے اندر بھی ہم ڈال لیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا تو یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ یہ جو بیٹر ہم نے تیار کیا تھا وہ بھی اور یہ جو میدہ ہم نے پاس ہی رکھا ہوا ہے اور یہ چکن میرینیڈ کر کے رکھا ہوا ہے تو اب ہم اس کو فرائر کریں گے لیکن یہ اس کے سٹیپ جو بہت اپنے احتیاط سے دیکھنا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح سے کوٹنگ کی ہے اس کی تو سب سے پہلے اس کو میدے میں ڈپ کریں گے اور اس طرح سے ہاتھ لگائے بغیر اس کو اچھی سی پہلے میدے کی کوٹنگ کر رہی ہوں میں اور پہلی دفعہ ہم اس کو ہم نے دبانا نہیں ہے اور اس کو اب یہ جو بیٹر ہم نے بنایا اس کی کوٹنگ کریں گے دوسری دفعہ اور اس میں سے اچھا سا ڈپ کر کے بس اس کو کوٹنگ اس کی بھی ہونی چاہیے اور بہت احتیاط کے ساتھ یہ میں آپ کے سامنے سامنے اس کو اچھی طرح سے ڈپ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا اس طرح سے جھاڑ لیں گے تاکہ جو ایکسٹر بیٹر ہے وہ نیچے اتر جائے اس سے اوپر جو زیادہ ہے لگا ہوا تو اب بز ایک تفعہ پھر سے اس کو اسی میدے کے اندر ڈالیں گے لیکن اب کی بار اس کو ہم نے خوب بھاتوں سے دبا دبا کے اس طرح سے میدے کی کوٹنگ کرنی ہے اس کے اوپر جتنا اچھا ہم دبا دبا کے کوٹنگ کریں گے اور بعد میں اس طرح سے ہم جھاڑ لیں گے تو اتنے ہی اچھے اس کے کرمز آئیں گے تو دوسری طرح بس گھی میں نے چولے کے اوپر رکھا ہوا ہے تو اس کے اندر اس سے ایک پیس کو میں ڈال لوں گی ونگز کے ایک پیس کو اور دوسرے کو بھی اسی سیم پروسس کے ساتھ ہم کوٹنگ کریں گے پہلے اس کو میں نے میدے کے اندر کوٹ کیا ہے اور دوسری دفعہ اس کو ہم اس پیٹر کے اندر ڈپ کریں گے اور اس پیٹر کے اندر ڈپ کرنے کے بعد پھر سے اسی میدے ہم اس کی کوٹنگ کریں گے اور یہ اچھی طرح سے اس پیٹر میں ڈپ کر لیا ہے میں نے اور اب اس میدے کے ساتھ پہلے کی طرح دبا دبا کے اس کی کوٹنگ کریں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ونگز کو ٹچ نہیں کرنا بلکہ اسی طرح سے دبا دبا کے اس کو اچھی سی کوٹنگ کرنی ہے اور اس طرح سے اچھا سا ہم جھاڑ لیں گے اس کو اور اب ایک پیس پہلے سے ڈالا ہوا ہے اور مزید اس پیس کو بھی ہم ڈال لیں گے اور بعد میں سارے جو اسی طرح تیار کریں گے آپ اس کے کرمز دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے آئے ہیں اور یہ پہلے والا پیس تھوڑا سا کلر آگے اس کے اوپر مزید اس کو بھی اچھا سا ہم پکائیں گے تاکہ اور مزید گولڈن سا کلر آجائے اس کے اوپر تو آپ بس دونوں کو ہلاتے ہلاتے اچھا سا گولڈن سا کلر دے لیں گے اور باقی جو بچے ہوئے ونگز ہیں ان کو بھی اسی طرح سے ہم کوٹنگ کریں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا سا کلر آگیا ہے تو یہ ایک جو ونگز ہے اس کو میں پہلے نکال لیتی ہوں اور دوسرے کو بھی بس انہیں والا گولڈن سا کلر دیں گے اور پھر اس کو بھی باہر نکال لیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زبردست کلر آیا ہے اسی طریقے سے آپ چکن کے لیک پیس کو بھی تیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ زنگر میں یوز کر رہے ہیں تو اس کے پارچے بنا کے تو اس کے بھی اسی طرح سے کریسپ اور کرسپی فرائی چکن کی بلکل میتھرڈ یہی ہے اسی طریقے سے آپ یوز کریں گے تو پھر آپ کی کرمز بھی بلکل اسی طرح سے آئیں گے اور یہ مزید اسی طرح سے بس اس کو میں کوٹنگ کرتی جاؤں گی اور اس طرح ہم فرائی کرتے جائیں گے سارے پیسز کو بہت آسان اور ایزی میتھرڈ کے ساتھ میں نے آپ کو یہ ریسپی بتائی ہے تو امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی لگے گی تو بس ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو ضرور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کو بھی اچھا سا کلر آنے دیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہلاتے ہلاتے ہی اچھا سا کلر آ گیا ہے تو اسی طریقے سے سارے جو ہیں ویڈیو میں تیار کر لوں گی تو بس کومیٹ کر کے بھی ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں ریسپیز میں کیا چیز آپ کو اچھی لگی ہے اور کیا چیز میں نے اس میں کوئی میس کر دیا تو وہ بھی آپ ضرور بتایا کیجئے تو اب بس قریباً سارے جو پیسیز ہیں ان کو اسی طرح سے میں فرائر کر لوں گی تھوڑا سا کلر آنے کے بعد باہر نکال لوں گی تو اب بس سارے ونگز ہمارے اچھے سے کوک ہو گئے ہیں اس کے اچھے سے کرسپ تیار ہو گئے ہیں ان کو میں اپنے اس طرح سے پلیٹ کے اندر ڈیش آؤٹ کر لوں گی بہت زبردہ سٹیسٹی اور دیکھ کے موہ میں پانی آ رہا اتنا یہ کرسپی اور مزیدار سے بنے ہیں اور یہ سارے ہی ایک پلیٹ میں میں نکال رہی ہوں تو گرینڈری کے ساتھ ہی جو سلات پتے کے ساتھ اور زیادہ اٹریکٹیو لگ رہے ہیں دیکھنے میں بھی اور کھانے میں تو بہت زیادہ ہی ٹیسٹی ہیں یہ امید ہے کہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی تو بس ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اچھے کرسپ آئے ہیں اس کے اور ساتھ ہی سائٹ پہ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا اور ایک چکن کا ایک پیس میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا جوسی اور کرسپی بنائے اندر سے بلکل کچھا نہیں ہے اور آپ دیکھیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا ٹیسٹی سا بنائے تو آپ اس کو نان کے ساتھ چاولوں کے ساتھ ٹی ٹائم میں کسی بھی طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں بچوں کے لنچ میں پیک کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ برگر بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو اپنے اشوار میں میں کسی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ ریسپی آپ کو بہت اچھی لگے گی تو پھر ملیں گے بھوز اسی طرح کی نیو ریسپی کے ساتھ مزید اچھی اچھی اور ٹیسٹی ریسپیز کے لئے آپ ضرور سبسکرائب کر لیجئے چینل کو تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جب تک کے لئے اللہ حافظ